اللہ اکبر کبیرہ جی تو کیا بات چل رہی تھی گا کہاں تک بات ہوئی تھی فرما رہے تھے والاصل الرابع القیاس المستمبت من حادی الاصول وہ قیاس جس کو کسید کیا جاتا ہے برامت کیا جاتا ہے متولد کیا جاتا ہے کہاں سے ان تین مقامات کتاب سنہ اور اجمعن جس قیاس کو برامت کیا گیا ہو برامت کرنے والے بھی اس کے احل ہوں اس کا تولد کروانے والے اس لائق ہوں احل ہوں اور اس کو اس طریقے سے کسید کروانے والے اخص کرنے والے وہ اس لائق ہوں میں المستمبت تو مستمبتین ہوں حقیقتن وہ لوگ وہ فقہائی کرام اور فقہائی کرام نے قیاس کو مستمبت کیا ہے ان اصول سلاسہ میں سے کسی ایک سے اور کس رشتے کی بنا پہ اسے کہتے ہیں اللتی مشترکہ کس رشتے کی بنا پہ ہاں اللتی اتحادیہ اللتی مشترکہ کہ رشتے کی بنا پہ پھر ان عظرات نے یہ قیاس برامت کیا ہے اور قیاس پھر کہتے ہیں یہ قیاس مستمبت میں الکتاب ہے اور یہ قیاس مستمبت میں سننا ہے اور یہ قیاس دیا گیا ہے اجماع میں تو کوئی رشتہ ہونا چاہیے تشبیر والا تعلق والا اور بہمی ذاتی قارورہ حیولہ کے لحاظ سے اتحاد والا رشتہ ہونا چاہیے اور اسی کو کیا نام دیتے ہیں وہ کہا اللتی مشترکہ اللتی جامعہ بھی کہتے ہیں اللتی اتحادیہ بھی کہتے ہیں جس کی بنا پہ قیاس جو ہے وہ اپنے ایک رشتہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے اس اصل سے چاہے وہ کتاب یا سنت یا جماع پھر بتایا تھا آپ کو کہ جناب قیاس اور بدت میں کیا فرق ہے یہ اس لئے کہ فی زمانہ جتنے بھی بدعات شعار ہیں جسے عربی میں خرافی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں انہوں نے نامی صحیح رکھا بدتی کا خرافی خرافات مانے بکواسات والا بکواس کرنے والا بکواس کہنے والا اور خود بھی بکواس ہوتا ہے تو اس کا نام خرافی رکھا ہے خود بھی خرافات اس کا کام بھی خرافات و خرابات تو اس کی خرافی کہتے ہیں فضولیات والا اس کی کل بدعات زلالہ ہے تو وہی خرافات میں پڑھنے والا ہی گمراہ ہوتا ہے وَكُلْ زلالت فِنْلَار کسی وہ خطرے کی بات شوق کی بات نہیں جس رب بدتی کرتے ہیں اور کہتے ہیں اور کہتے ہیں جو بدت اچھی لگے وہ دین کا افسوہ بنا لو اور جائلی غلط استعلال کرتے ہیں کہاں سے اس روایت سے جس میں آتے ہیں مَنْ سَنَّفِ الْإِسْلَامِ سَنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ عَجْرُهَا وَعَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا الْعَوْمِ الْقِيَامَةً مِنْ غِيْرِ اَنْ يُنْقَسَمِنَ جُرِهِمْ شَيْئِ اور اس کی برقص والی مَنْ سَنَّفِ الْإِسْلَامِ سَنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِذْرُهَا وَعَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مَنْ غِيْرِ اِنْقَسَمِنَ اَوْزَارِهِمْ شَيْء مشہور روایت اس کو دیکھتے ہیں جناب ہمیں مستقل طور پر بِرْعَاد کا بھاٹک کھولنے کا لائسنس مل گیا اس روایت کو پیش کبھی سنی ہے یہ روایت کبھی سنی ہے نہیں وہ آتی ہے اس طریقے سے حدیث میں زمن میں حالانکہ احیاء دین کے لئے انہوں نے وضع کر دیا احیاء دین کے لئے وضع کر دیا اس کو کار سواب نہیں سکتے مدارس ایسے نہیں تھے اور باقاعدہ اس کی بنا ڈالی گئی اور باقاعدہ درس نظامی کی ترتیب نہیں تھی صحابہ کے دور میں تابعین کے دور میں بنا لی گئی تو یہ ساری بدعات میں نہیں بدتی کہتا ہے یہ بھی تو بدت کرتے ہو یہ بھی تو ساری بدعات ہیں اور پکی مساجد بنانے یہ بھی تو بدعات ہیں اوہ تم ریم میں سوار ہوتے ہیں یہ بھی تو بدت ہے اور یا کوچ میں سوار ہوتے ہیں وہ بدت ہے اس وقت ایک کٹو سواری ہوتی تھی ایک بیل گاری ہوتی اس کو اختیار کر لو معاہد لوگا تم شتر پہ سواری کرو جہاز پہ کیوں سوار ہوتے ہیں وہ بدتی اور لاؤس ٹیکر کیوں استعمال کرتے ہیں تو یہ عوام کو دھوکہ دینے والی پر کیا یہ دھوکہ دینے والی بات ہے ہر جدید حمل بدت نہیں ہے بلکہ ہر اس جدید حمل جو اس کو اختیار کیے جائے اور پھر یہ کہ اس کی کوئی خاص ضرورت نہ اس کو ایجاد کیے جائے اور ایجاد کر کے دین کا حصہ بتائے پھر بتائے جائے اس پہ بھی وہ سواب ملے گیا جو اس بھی سننہ پیدر سواب وہ بدتے ہیں باقی یہ کہ دین کی ضرورت کے لیے بک کے تقاضے کے مطابق تمام ایجادات ہوتی ہیں لیکن ایجادات کو دین کا حصہ نہیں بتاتے یا بتاتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں کہ یہاں سے رہبن انتوام شرکت کرنے کے لیے اور یا اس سے آگے مدینہ منورہ جاتے ہیں مکہ مکرمہ جاتے ہیں واہی جہاز میں ضرورت ہے جاتے ہیں لوگ لیکن یہ کوئی نہیں کہنا تھا کہ جناب یہ جہاز میں جو آنا یہ بھی آپ کے لیے مستقل طور پر بڑی سنت ہے جہاز کو استعمال کرو گے اس پہ اتنا سواب ملے گا نہیں وہ تک ذریعہ مقصود ہے جس طرح بھی پہنچوا آپ صوفی باسفاہ اڑ کے پہنچوا یا کسی جن دیو پری سے کوئی دوستی ہے تو دیو بابا آئے گا کہے گا صوفی جمال بیٹھ جا میں رشانے پر اور تو یہ اڑا کے پہنچا دے گا وہاں ہے یا نہیں صوفی انہاش آپ کو دوست ہے چھوٹا دیو ہاں تو ایسی صورت میں ظاہر ہے وہ کسی طریق سے بھی آپ پہنچوا اس کو مقصود نہیں بناتے اس کو کار سواب نہیں بناتے یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہتے ہیں مینار جو بنائے یہ بھی تو بیدت ہے تو ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ مینار بنا لی یا تو یہ مینار جو ہے مستقل کار سواب ہے اس پہ اتنا بڑا عجر ملے گا آپ کو نہیں یہ ضرورت ہے ٹھیک ہے اہلائی صوت کے لیے آواز کو بلند کرنے کے لیے لیکن مقصود یہ نہیں ہے وقتی ضرورت ہے یا مائی کو استعمال کرتے ہیں تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ جناب مائی کو استعمال کریں گے تو مائی کا استعمال کرنا سمنا تو گے اور اس پہ الگ اتنا عجر ملے گا بغیر مائی کے نماز پڑھیں گے پڑھیں گے یا درست کریں گے تو اس میں آدھا سوا ہو اگر یوں کوئی کہے گا تو اب بات وقت کی ہو جائے اس کو دین کا حصہ بنا کر اور لوگوں کو بتا کر یوں جھوٹ بولا جائے اور خرافہ کیے جائے تو بگت ہے اور اگر ضرورت کو ضرورت کی حد تک رکھا جائے اس کو دین کا حصہ نہ بنایا جائے اس کی لوگوں کو دعوت نہ دی جائے لوگوں سے کہا نہ جائے ہو اس کو اختیار کرو اتنا بل آجر سوا ملے گا تو یہ ساری باتیں خرافہ فضولیات کی جیسے وہ جھوٹی کہانیوں کا سارا لے لے کر لوگوں کو مختلف بدعات باور کراتے ہیں ہو جی یہ گیارویں شریف ہے اور اس کے پسے مندر میں کیا کیا واقعات تو وہ سارے بتاتے ہیں لوگوں کو جھوٹی کہانی ہیں بے سروپا قسم کی کہانی اور غلط قسم کی کہانی ہوتا اور پیاسات کا سارا لے جائے ایسا نہیں تو اس لیے ایک تو اپنی ضرورت کے تحت ضروریات دنیویہ اور ایجادات دنیویہ ہیں ان کو بگاہت میں سامل نہیں کریں گے بگاہت وہ عمل ہے جس کا دعیہ سبب پایا گیا آپ کے دور میں اس وقت اس کو انجام نہیں دیا گیا صلات و سلام کی ضرورت اس وقت بھی تھی پھر بعد میں کیسے ہو گئی اگر اس وقت نہیں تھی یہی حضرات تھے اور یہی مسلمان تھے سارے اور اس شاکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے حالہ معاول موجود ازان موجود اس شاکر موجود اب تو یہ دوسرے والے اس شاکر ہیں لیکن حقیقے اس شاکر موجود کسی کو یہ نئی ترتیب نہیں سوچی تو کہتے ہیں اور بعد میں اس کو دین کا حصہ بنا کے واقعہ جبکہ اسباب والا دبائی اس وقت میں موجود تھے اور نہیں اختیار کیا گیا بعد میں اس کو دین کا حصہ بنا کے لوگوں کو ترغیب دی جائے یہ کرو گے تو کہتے ہیں اس پر عجل سواب ملے گا تب صحیح معنی میں عاشق ہوگے ورنہ تم وحبی ہو جاؤگے اور وحبی جو ہے وہ شیطان کا ابلیس کا یار ہوتا ہے اور پھر اس کے ساتھ جاؤ گے ریاضی بللہ جہین میں جاؤ گے کیوں لوگوں کو ڈراتے ہیں تو بتا جاتا ہمیں آپ کو کہ یہ فرق ہے فرمایا قیاس میں اور بدت میں کہ یہ لوگ بدعات کر کے اس کو قیاس کا نام دیتے ہیں علیہ ان کے قیاس فقحی خاص ضرورت وقتیہ کے تحت تقاضِ شدیدہ کے تحت فقحہ استعلال استعمباد کر کے کوئی قیاس دیتے ہیں تقاضہ اٹھا ہوتا ہے ضرورت آئی ہوتی ہے تاعیہ بہت زور شور کا موجود ہوتا ہے تو پھر فقحہ ایک حکم شریف کو آگے بڑھاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں ہم نے حکم کو یہاں پہ ظاہر کیا ہے نیا حکم نہیں دیا کیا کہتے ہیں قیاس حلت کو دریافت کیا تو جہاں جہاں حلت دریافت ہو گئی وہاں وہاں حکم پہنچتا گیا تو ہم نے آشکان کیا ہے حکم کیا کیا ہے کھولا ہے اس کو واضح کیا ہے چھپا ہوا حکم تب ہی ہوئی حلت اس کو دریافت کیا ہم نے اور دریافت کو حکم دے رہی ہے تو اس لیے قیاس کیا کہتے ہیں مصبت حکم نہیں مزہ گدرہ ہے نہیں کیا دیکھو چھے قیاس کی بحث میں کیا گود رہے پہنے قیاس مصبت حکم نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے مزہر حکم ہوتا ہے وہ ظاہر کرنے والا ایک چھپے ہوئے دبے ہوئے حکم کو اس پہ گوئے کہ اس طرح حالات اور واقعات کی یا نہے پن کی اور اجنبیت کی قدر دھول پڑی ہوتی ہے تو اس کو مانوسیت میں لے آتا ہے اس کو متعرف کروا دیتا ہے اجنبیت کی دھول اور مٹی اور تہہ اس سے ہٹا کر فقی یہ کرتا ہے پھر وہ حکم سے نامانوسیت اور ناشناہتی اور اجنبیت دور ہو جاتی ہے اور وہ حکم مانوس بن جاتا ہے اور یوں گوئے کہ فقی نے کیا کیا حکم کو ظاہر کر دیا حکم کی پاس شاہر دبیر بھی گوئے ان کو کھونا اور ظاہر کیا اپنی جانب سے کوئی حکم ثابت کرنے والا فقی نہیں ہو سکتا روزیوول سے یہ کہتے ہیں مثال دیکھتے ہیں یہ فرق سارا یاد رکھو تو کہتے ہیں قیاس مصمبت من الكتاب والسنہ والی جمعہ کرا کے مثال بیان فرماتے ہیں قیاس کتاب اللہ کے حکم پہ وہ یہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں یسالونا کان المحیر قلوہ ازن فاتذلالنسا فرمہیر ایام حسر کے بارے میں ایام قصر کے بارے میں آپ سے دریاب کرتے ہیں تو آپ فرما دیجئے کہ واقعتاً یہ ایام خاصتہ جو ہیں یہ آزور کے قازور کے ایام قلوہ ازن ازا کے اوقات و ایام ہیں ناپاکی کے جسے قازور سے تعبیر کیا جاتا ہے اور بوجہ استنکاف اور استنفار کے آزور سے تعبیر کیا جاتا ہے یہ باعث تنفر ہیں نفعث طبیعہ کے لئے فرمہ جو طبعہ نفیسہ ہیں ان کے لئے یہ باعث تکذر ہے باعث تنفر ہے اسی سے استلال کیا علماء نے فقہان نے اور فرمائے پتہ جل اس کے مقابلے میں ہم جنس پرستی کی لانت جتنی ہے وہ بھی حرام ہم جنس پرستی کی لانت اس لئے حرام کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ازا 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 اور مقام ازا اوقات ازا حالات ازا ایام ازا میں ایک جناب بڑھتو تو وہاں بھی چونکہ یہ علت خبیصہ پائی جا رہی ہے تو اس لئے تمام ترقی سمگی ہم جنس پرستی ازر آیت کو دیکھتے بھی حرام اور نہ جائز حدیث امیئے گا آپ اس کے بارے لیکن قرآن سے استعلال اور قیاد وہ اس لئے فرماتے ہیں مشہور معروف یہ بات میں بھی گدر چکی ہے اشارات سننا رہ قیاس کرتے ہیں جیسے مشہور عدیس ہے اور اس میں اشیاء ستہ کو بنا گیا ہے خاص طور پہ علیل ربا کے طور پہ اس میں الہنتہ بلہنتہ اس طریقے سے تمام الفضہ بلفضہ مسلم بمسلم یدن بیدن والفضل ربا یہ حدیث ہے اس حدیث سے استعلال اور قیاس یہ ہے کہ جناب یہ تو چھت اشیاء ہوگئے اور دنیا فرمے بہت ساری اشیاء ہو سکتی ہیں تو اس لئے علیت دریاء علیت دریاء کو لگے انہم کیا فرماتے ہیں قدر اور جنس ہمارے دو علتیں ہر صاحب نے دو دو اپنی علتیں دریاء فرمائی ہے تو اس لئے ہم نے یہ بات یاد کر لی دو علتیں اب ان پہ آگے قیاس کرتے ہیں اور بہت ساری اشیاء دالوں کو قیاس کرتے ہیں چاولوں کو قیاس کرتے ہیں جس کو قیاس کرتے ہیں اور اس طریقے سے دنیا ہر کی تمام اشیاء جو ان اشیاء ستہ کے علاوہ ہزاروں اشیاء ہیں ان تمام جہاں جنسیت پائی جائے جہاں ہم قدریت پائی جائے اس میں رتی برابر کمی بیشی بائی سری بائی کیا ہے بائی سری بائی ہم وہ آگے استثناء آتا ہے کہ جناب جو قدر کے تحت میں آئے مقدار کے تحت میں آئے اور نصف سا کے پیمانے کے تحت میں آئے تو آگے ایک ناشپادی دو ناشپادی تو فاہ تو فاہ تیں اور یا ایک چھلو اس طرح ہر کے ناج میں سے دینا اور لینا دو کے بدلے میں اس کے استثناء کر لے کیونکہ وہ مقدار کے اعتاد میں آنے والے نہیں ہیں مقدار کا پیمان یہ فقہ شریع میں اور مقادیر اسلامیہ میں کم سے کم کتنا ہے ہاں کم سے کم کتنا ہے سا کیوں ہے سا سے کم مقدار نہیں کیا نصف سا سب سے کم تر پیمان ہے کیا ہے اس لیے کہ کئی ساری اشیاء میں نصف سا ہے فکرہ وغیرہ تمام چیز تو نصف سا تقریبا جی زمان یہ کچھ دیر کلو کے قریب بنیا کتنا بن جاتا ہے دیر کلو کے قریب اور تقریبا پورا سا جو ہے وہ تین کلو 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 اوپر تو کہتنا تقریب بنیا دیر کلو کا ہوگی بلکل سوفی سے دیر نہیں تو یہ نصف سا ہے تو اہم طور پہلے ان دین میں یا ناجوں میں پھلوں میں یا پہمانے کہ تحت میں جو چیز آئے گی قدر میں آ رہی ہے وہ اور جنسیت میں بھی آ رہی ہے تو اس میں کمی بیشی سہی نہیں یہ صحیح نہیں یہ ایک جانب میں نصف سا دوسری جانب میں پورا سا اور جنس و قدر یقصان دونوں چیزیں پائے جائیں تو پھر غلط نصف سا سے کم تر میں کمی بیشی پھر جائز ہے تو اسی اگر کسی کے ہاں سے ایک پاؤ ہونا یا دوسری جانب سے دو پاؤ آدھ کھلو یا پون کھلو کمی بیشی ہے چینی ہے چنے چاول ہیں ان میں ان جائز وہ اس قدر میں نہیں آتے مقدار اور سکیل کے نیچے نہیں آتے تو مستثنہ ہے وہ ایک زنی بات آگے انشاءاللہ آتے تو ہم نے یہ قیاس یہاں پہ مستمبد کیا سننا سے کیونکہ صاف روایات میں آتے تو عمر خود فرمائے کرتے تھے ارطال نبی صلی اللہ علیہ وَسَلَّم مِن وَلَمْ يُبَيِّن لَنَا عبواب روا بیان الشافی سامنے نہیں آیا آپ صلی اللہ علیہ وَسَلَّم کچھ فرما کے عالم سے حجاب فرما تو یعنی مزید در مزید آپ شرح بست چاہتے تھے حصول تو بیان فرما دیئے تھے آپ صلی اللہ علیہ تو آپ نے چھوڑ دیئے اس میں بھی حکمت بڑی حکمت ہے بڑی حکمت ہے اس لیے کہ ربویات کے لیے بڑی سخت صدایں مز اور بڑی کئی قسم کی صدایں اور وعیدیں آئی ہیں جو وعیدیں آئی ہیں تو اگر کوئی براہ راز اس کا مرتقب ہوتا کسی بھی جز میں تو ظاہر اسی تمام لانتان کا وہ مورد بنتا اور مرتقب بنتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جمالی اصول ظاہر فرما دیئے آگے مجتہدین کے لیے اس میں مسار اور گنجائز چھوڑ کے تو مسار اور گنجائز تو دیکھتے بھی ہر مجتہد فقی نے اپنی اپنی اللہ قدریاب کی آنا فرماتے جن سو قدر ہے مالکی فرماتے کو تو ازدخار مالکی کے ساتھ ایک سافی تو یہ ساری چیزیں فرمائے حلتیں ہر ایک صاحب نے الگ دریاب کی تو الگ الگ دریاب ہوئی تو ہر ایک مسلک کے مطابق مسائل میں گنجائز نکل آئی ہو سکتے ہیں ایک مسلک کے رحال سے فتوہ آدم جواز کا دوسرے مسلک کے رحال سے اس میں جواز کی گنجائز نکل گئی اس بنا پہ اللہ تبارک تعالی نے اس اختلاف کی بنا پہ امت کے لیے ایک گنجائز کا مسار بنا دیا اور وہ سختی اور تنگی نہیں رکھی ایک تو اس کا حکم بھی انتہائی سخت ہے وعید بری سخت ہے فاظن و بحرب من اللہ و رسول یم حق اللہ ربع اور ربع پسند جو ہوگا اور ربع وزیر جو ہوگا تو وہ بھی تباہ ہوگا یم حق اللہ اور ربع وہ صاحب اور ربع ہے دونوں تباہ ہوں صرف ربع تباہ نہیں ہوگا بلکہ ربع کے پجاری جو ہیں وہ بھی ساسا تباہ ہوں تو وہ سخت پہ ہی دیم ہیں تو اس کیونکہ آپ صلی اللہ 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 محاملات کرتے ہو تو محاملات میں فرمایا ہو سکتا ہے کبھی امکان ہے یشوب اور ربع اس میں کوئی نہ کوئی دور کا شائع ربع آ چکا ہو اور تم میں شرع کاربار کرنے والا علامہ اور فہامہ اس لئے تمام کتب نہیں پڑھی ہوتی اور وہ خاص کتب نہیں پڑھی ہوتی ہے تو عام والے کیا پڑھیں گے تو اسی صور میں فرمائے کبھی امکان ہے تم معاملات کروگے گاربار کروگے اور ان میں ہو سکتا ہے کوئی شائع ربع داخل ہو چکا ہو کوئی مشابت ربع اور کوئی جوزے ربع بھی اس میں داخل ہو چکا ہو اور آپ کو پتہ بھی نہ چلا ہو اور آپ اس کے احساس بھی نہ ہو تو اس لئے فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرو تم فشوبوہ بس صدقہ کیا کرو فشوبوہ بس صدقہ تو فرمائے ہر معاملے میں کاروبار کر کے کچھ کمال ہو اس میں سے صدقہ دیا کرو فشوبوہ آ ان اجزاء کو ان جرسوم کو مان دیا کرو اس چیز سے صدقہ دے کرو یہ ساری کی ساری وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیت ذاتی ہے تو اس لئے آپ نے اس ابواب بیان فرمائے کہ ان ابواب میں ہر ایک امام کو کافی بڑی گنجائش ملی گنجائش ملنے پہ یہ افثانی ہوئی کہ بلکل واضح اور صریح ہر فرد جائے وہ رواق ارتکاب سے بجتا رہے یہ تو سنت سے مستمبت ہے فرمائے دیگر حلل بغیرہ اس طرح اجمع اجمع امت اجمع امت بھی اس امت کے لئے خاص اعزاد اور کسی امت میں اس طرح اجمع علماء کو مستقل طور پہ حجت نہیں بنایا ہاں اللہ تبار رب تعالیٰ اس امت کے اختصاص عطا فرمائے وَمَن يُشَاقِ رَسُولَ مِن بَادِمَا تَبَيَّنَ لَهُ الْحُدَى وَيَتْتَبِهِ غیرَ سَبِيلِ المُؤمِنِين اس آیت سے علماء استلال کرتے ہیں کہے کے لئے اجمع کی وجید کے لئے وَيَتْتَبِهِ غیرَ سَبِيلِ المُؤمِنِين اجمع المؤمِنین فرمائے اجمع سے حق کر چلے تو گمراہ ہوگا حَمَن سَزَسُ الزَّفِ النَّار کَمِزْدَاكُو یہ وہ اجمعِ امَّا ہے اجمعِ امَّا سے یہ بات ثابت ہے کہ جس طرح سگی کسی کی ساس ہوتی ہے وہ تو ثابت ہے عزوِ قرآن و سُنَّا وَأُمْ مَا تو عزواجِ کُن ہماری زوجات کی امہ ہے قرآن میں ہے یا نہیں تو ساس کا منزل ہے ام کے ہو جاتی وہ آپ پہ حرام جیسے آپ کی سگی امہ جو ہے گرمائے یا حلیلِ سگی وہ آپ پہ حرام وَلَا تَنْكِهُمَا نہ کہا آپ آؤ بہاں نے صرف اسے نکاہ ہی کیا منصوب ہی ہو نکاہ میں اس سے دیو نہ ہوئی ہو تو وہ بھی ایک عزت اور مقام ہے ایک احتناع ربوہ ہے اب اس سے بیٹا نکاہ نہیں کرسکتا صرف زبانی کلامی نکاہی ہوا مسجد میں نقصتی نہیں ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود اگر مثلاً باپ فوت ہو گیا یا جدائی ہو گئی تو کہتے ہیں اب یہ اس سے نکاہ نہیں کرسکتا بیٹا یہ ایک حجاب عدب احترام مقام ہے وہ لفظ ام اور لفظ اعب اس قدر محترم ہے فرما تو فرماتے ہیں یہ تو باقع جنس سے ثابت ہے اَوَا اُمَّات وَأَسْوَاجِكُمْ تمہاری ساسیں فرما پھر یہ ساتھ ساتھ آگے تم لوگوں نے یہ مسائل پڑھے ہیں تفصیل سے فرمایا کہ اگر ناجائز بھی کسی کے ام میں لاب ہو مرد و زن کا تو اس طریقے سے اب اس کا سلسلہ آلی ہے جو اوپر کا تو وہ سارا اس پہ آرام ہو جائے گئے جیسے حقیقی طور پر مقام میں ساس آرام ہو جاتی اُمِ مَزْنِیہ جائے وہ بھی اس پہ آرام ہیں بہا ہے یا نہیں جزئیت و بازیت یہاں تک کہ پھر آگے مزید در مزید درجات بتاتے ہیں صرف مساس سے بھی اور مسابت ہو جائے تو یہ تو ثابت ہے فرمایا اس طریقے سے اب سنت سے اور نصوص سے آگے اس کے فرمایا قیاس کرتے ہیں جو ثابت ہے اجماس وہ تو یہ کہ اُمِ مَزْنِیہ حرام ہو گئی یہ تو اجماس ہے ثابت اجماع احناب آگے فرماتے ہیں لونڈی ہے کسی کی ذر خرید لونڈی ہے اور ذر خرید لونڈی اس کو فراش بناتا رہا تو ظاہر ہے اس کی بھی کوئی نے کوئی اُم ہو گئی یا نہیں لونڈی کی اُم ہو گئی چاہے وہ خود بھی لونڈی ہو اور یا یہ کہ لونڈی نہ رہی ہو رہز آدھ بھی لیکن اُم تو اس کی بھی ہو گی کوئی نہ کوئی تو اب اس کے بارے میں فرماتے ہیں کوئی اجماعی قول بھی نہیں ہے اور اس طریقے سے کوئی نص بھی نہیں کوئی سنت بھی نہیں تو یہ اجماع سے علماء نے قیاس کر کے فرمایا مستمبت کر کے اجماع میں سے یہ ثابت کیا ہے کہ جس طرح ام زوجان حرام جس طرح ام مزنیہ اجماع سے حرام اس طریقے سے فرمایا امہ جو ہے مستقل طور پر مرتوحہ وہ بھی آپ پہ حرام ہے یہ قیاس برامت کر دیئے کہاں سے اجماع سے وہ امہ جس کو فراج بنائے گیا تو اس کی ماں بھی ایسی حرام اس مالک پہ اگر یہ خریب کلائے لونڈی کو جس طرح کہ اس پہ دیگر یہ خواتین حرام ہوں یہ وہ قیاسات بطول نظیر اور مثالوں کے بیان فرماتے ہیں کس طرح قیاس کیا جاتا کتاب سے کس طرح سنت سے اور کس طرح اجماع سے اور آگے تفاصیلی قیاس اپنے مقام پہ آتے ہیں اور یہ باریک فرگوی آپ کو بتا دیا کہ قیاس جو ہے وہ تو ضرورت دینی ہے ضرورت شریح ہے ضرورت امہ ہے اس لئے قائسین متحدین کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہ اس گوئی میں بہترین کلمات آفرین کے کلمات تحسین کے کلمات فرمائے ہیں تبرین کے کلمات بیان فرمائے ہیں اس لئے فرمائے ہیں اجزان ایک اجر پھر بھی ملے گا یہ ہے وہ قیاس جو ضرورت شریح ہے اور بتا دیا آپ کو اس کے نام پہ لوگ ہم بیدت کا جو ہے وہ پرمٹیں لیتے ہیں اور بیدات اجاز کرتے ہیں کہ بیدت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اُسے شک نہیں فرمائی تو وہاں فرمایا کہاں تو اُس کا انجام جہنم ہے کیسے کہا جا سکتا ہے کہ جناب قیاس اور یا استحداث دونوں ایک جید ہیں سمجھتے ہو تو یہ سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کیا معلوم یہی پہلا سوال ہو جائے سیمائی کہاں اس لئے نوٹ کر لو کم سے پوچھا جائے ما والفرقو بین القیاس سبل اجتہداس بینو بیانا شافیان وشرہ سرہاں کافیان تستحقو اجوراں وافیان سوال ابھی سے بتا دیئے نوٹ کر لو صحیح ہے اچھا اسے کئی سارے سوال آئیں کہ پندر بیس آئیں گے اور تم نوٹ کرتے رہو یاد کرتے رہو عمل کتاب آہ گھڑی ابھی تک تمہاری نہیں آئی چلو دفتر نظامہ والوں سے کہو نا وہاں کوئی گھڑی رکھی ہوگی تو ہمارے امیر کون ہے یہ ابھی تک امیر تجویز نہیں ہے ہاں اچھا وہ کہتا ہے یہ امیر یہ کہتا ہے یہ امیر اس میں خاکساری نہیں چلتی تواز ہو ہاں نامزدگی کر لو ایک کو نظامہ والوں سے امیر بناو کوئی گھڑی لے آو یا دو دو رو پہ ملا کے چندہ کر لو ہاں صحیح ہے نہ سو بندے ہو کوئی سامنے بارال ہو گھنٹہ گھڑی ہو کوئی تک جلو یہ باتیں سمجھ گئے یاد رکھ تو وہ ٹائم ختم ہو گا آگے انشاءاللہ پھر یہ دوسرا اہم سبق ہے وہ سمجھنے کی کوشت کرو بہت زیادہ انشاءاللہ لگیں گے طرح میں طریق میں انداز سمجھنے ہمیں جو واسطہ نہیں پڑھا ہو آگے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ موسیقا